اللہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وعلاقبت للمتن السلام علی آخواہم النبیین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبیین یا ایوہم الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلاعی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم مسلو علیکم پھل گئے تھا کہ رائیوں سے پڑھئے السلام علیکم یا عشق اللہ السلام علیکم بسم اللہ السلام علیکم یا حقیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ بسو بزرگو پیارے پچھو اللہ تبارک تعالی کا کروڑا شکر کروڑا حسان رب کریم نے اس پورفیتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیت عطا فرمائی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیفت ہیں آمین آمین مبارک بات کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونک محفل پاک کا اطمام کیا دعا بوں اللہ کریم ان کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغان کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگڑ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین آپ سب اباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں فکیر آج کے پروگرام کی شرکت پر آپ سب دوستوں کو صاحب خانہ کی طرف سے اپنی ڈانب سے خوش حمدین کہتا ہے دعا گو اللہ کریم سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین کتنی خوش بقتی ہماری کہ اس کھڑی ہم اور کوئی کام نہیں ہے ایک ہی کام کو لگے ہوئے ہیں یادِ خدا اور یادِ مصطفیٰ کے ہیں سبحان اللہ اب آپ اگر اس گھڑی ہم یانہ ہوتے ہیں بارہا ہم نے کہیں تو ہونا تھا تو پہتہ نہیں ہم کس حال میں ہوتے ہیں اس کریم کا کتنا کرم ہے کہ تمام مصروفیات میں سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی مصروفیت میں ہم سب کو اس نے مصروف کر دیا سبحانہ سیدنا دعوت علیہ السلام ربِ قریم کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یادنا میں تیرا بندہ دعوت تیری بارگاہ میں انتجا کرتا ہوں کہ اگر کبھی میں تیرے ذکر کرنے والے بندوں کو چھوڑ کر غافلین کی طرف جانے لکھوں تو یادنا تُو میرے پاؤں ہی توڑ دیں نہ یہ ہوں گے اور نہ میں غافلوں کی طرف جاؤں گا میرے پاؤں صرف ایک شرط پر سلامت رکھیں گے جب بھی جائیں تُو تیرے ذکر کرنے والے بندوں کی صحبتوں بھی لیے جائیں گے اللہ اللہ ہم نے تو خیر شاید ہی کبھی کوئی اس قسم کی بیٹھ کے دعا مانگی ہوگی یہ تو اس کا کرمیں خاص ہے کہ وہ ہمیں کبھی کبھی ایسے موقع عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ مینسہ فرمایا کر دیتے مسا مسا حد لگ دا یارو ایک کرمہ دا بیلا تی رب جانے پھر نال سبب دے قد ہو بے گا میلا کبھی کبھی ایسا موقع نصیب ہوتا ہے اور جب کبھی ایسا موقع مل جائے کریں تو پھر اس کی رامتوں کو خوب خوب لوٹا گیا اس میں ڈنڈی نہیں مار گیا اس کو خوب لوٹو اور یہ سوچ کر جاؤ کہ آج میں نے اپنی جھولی رامتوں سے بھر کے جانے ہی اچھا ایک مرتبہ بول سبحان اللہ ایک بول سبحان اللہ جنابِ حکیم لقمان حکمت کا شہنشاہ وہ اپنے بیٹے کو وسیعت فرماتے ہیں کہ بیٹا کبھی غافلوں کے پاس نہ بیٹھنا جو دورِ حاضر میں ہمارا بطیرہ ہو گیا ہے ہمیں بندہ ہی وہی اچھا لگتا ہے جو ہمیں چٹکلے سنائے جو بزرہ سنجیاں کرے جو لطیفے سنائے جو دورِ حاضر کی لیٹ ٹیسٹ گالیاں سنائے جو غیفتیں کرے چوگلیاں کرے اور لوگوں کی نقلیں اتارے تو ہم ایسے بندے کو لائک کرتے ہیں اور وہ بندہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بلکہ اب تو نوبت یہاں تک آگی کہ پہلے ہم ممبروں پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام کو سنا کرتے تھے تو وہ قال اللہ تعالی اور قالا رسول اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے اب تو مولانا حضرات میں بھی یہی کھاتا ہو گیا جو مولوی لطیفے سنا دے بدلہ سنجیاں گپیں شپیں ادھر ادھر کی تو ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے ہمارا مزاج وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو گیا تو احباب ادھر عقیم لکمان کیا فرمارے ہیں کہ بیٹا کبھی غافلوں کے پاس مت بیٹھنا پیارے بچوں غور سے سنو ان باتوں کو شاید کہ تمہارے دل میں کوئی بات اتر جائے کہ غافلوں کی صوبت وہ نقصان دیتی ہے تو کیا فرمایا عقیم لکمان نے فرمایا غافلوں کے پاس مت بیٹھنا فرمایا کہ اگر تیرے پاس علم ہوا تو تیرا علم غافل کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تجھ کو نفع نہیں دے گا اور اگر آپ کو یقینہ نہ آئے آپ کو بھی چیک کریں اس بات کو پڑھے لکھی آپ بیٹھیں آپ کبھی اس کے کون کو چیک کریں اور آپ کہیں گے بیٹھ کر کے ہنڈر پلس اس نے بات بلکل کی گئی ہے کہ اگر تمہارے پاس علم ہوا تو تمہارا عیم تم کو غافلوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے نفع نہیں دے گا اور کہا اگر تمہارے پاس علم نہ ہوا تو تم مزید خسارہ اٹھاؤ گے مزید نقصان اٹھاؤ گے اس لئے کہا بیٹا کبھی بھی غافلوں کی صحبت نہیں بیٹھنا اور پھر آگے کیا کہا کہا بیٹا زاکرین کے پاس بیٹھا کرو سبحان اللہ کم کے پاس بیٹھو زاکرین کے پاس بیٹھا کرو فرمایا سنو اگر تمہارے پاس علم ہوا تو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہارا علم تم کو نفع دے گا کیوں کہ جو تم جتنا پڑے ہوئے ہو تو یہ ایسے ایسے نکتے بیان کرتے ہیں کہ یہ گرے کھول دیتے ہیں کہ تمہارا علم تم کو نفع دے گا علم صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ بندہ صرف پڑھ لے اور پھر اس پر عمل نہ کرے اگر عمل لے نہ کیا تو اس علم کی مثال ایسے ہے حدیث پاک کے مطابق کہ جیسے کسی گدھے بر کتابیں لاتی جائیں گدھے وہ کیا پتہ کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے بہنی اسی طرح بے عمل بد عمل قسم کا جو شخص ہے بلے وہ ساری کتابیں پڑھ لے اگر وہ عمل ہی نہ کرتا تو وہ اسی طرح جس طرح گدھے کتابوں کا بوجھ اٹھا کے پھرتا رہتا ہے بلکل اسی طرح یہ شخص بھی کتابوں کا بوجھ اٹھا کے پھرتا ہے علم اس لئے حاصل ہوتا ہے کہ پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے لوگوں کے پاس علم کم تھا عمل زیادہ تھا اس طور میں لوگوں کے پاس علم زیادہ ہے عمل نام کی چیز نہیں رہی عمل سے لوگ فارغ ہو رہے تو کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میرا علم مجھ کو نفع دے تو پھر کیا کرو فرمایا زاکرین کے پاس بیٹھ ان کی صوبت میں بیٹھنے سے تیرا علم تجھ کو نفع دے گا ہم نفع کو یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی پیسہ آئے گا ہمارے نزدیک نفع اسی چیز کا نام ہے ڈالر آئیں گے کہ ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھو اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو پھر ان کی نگاہ اور دعا کی برکات سے پونڈ آئیں گے یوروں ملیں گے گولڈ آئے گا ڈائمڈ ملیں گے بلے بنیں گے پوٹیاں بنے گی گاڑیاں اچھی بینک پیلس اچھے اقتدار کی کرسیاں ہمارے نزدیک نفع کسی چیز کا نام ہے لیکن نہیں دراصل نفع یہ ہے کہ تیرے علم تجھ کو نفع دے گا یعنی جو تُو پڑھ چکا ہے اس پر تیرا کما حقہ ہو عمل شروع ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ گیل کی صوبت میں بیٹھنے سے دلوں کا زند کر جاتا ہے دل کی کسافتیں لطاپنوں میں بدر جاتی ہیں تو ان کی صوبتیں اثر انگیز ثابت ہوتی ہیں کہ یقینی آپ گھر لوگ ہوتی ہیں ان کی نگاہ میں بھی اثر ہوتا ہے اور ان کی دعاوں میں بھی اثر ہوتا ہے تو فرمایا تم کیا کرو ذکر کرنے والوں کی صوبت میں بیٹھ بیٹا تیرے پاس اگر علم ہوگا نا ان کی صوبت میں بیٹھنے سے تیرا علم تجھ کو نفع دے گا اور آگے کیا فرمایا بیٹا سن اور اگر علم نانا ہوا تو پھر فرمایا یہ لوگ تجھ کو علم سکھا دیں گے ہمیں یہ بتایا مجھ سے کھایا جاتا ہے کہ یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں یہ جاہل ہوتے ہیں یہ جو پیروں کا طبقہ ہے یہ چوہلا کا طبقہ ہے یہ دین سے نابند لوگ ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ مارکیٹ کے اندر جاہل ہوتے ہیں کہ جاہل ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں کہ آمیل لوگ آگے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جاہل یہ سہار یہ صوفی یہ جوہلا کا طبقہ ہے ایسی بات نہیں ہے خدا کی نظم یہ آردھ لوگوں کا طبقہ ہے یہ بات ہوتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر علم نہیں ہوگا تو یہ علم تجھ کو سکھا دے گی یعنی علم ہوگا تو سکھائیں گے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں ماحول کو اگر آپ اس بہاوتن ذکر کا رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ایک صوفی درویش ہے اور یہ عوصل آدمین تھے اور ان کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی جس سے بہایہ یونیورسٹی کہا جاتا تھا پچاس ہزار کے قریب دولہ بات اس صوفی کے دس گاہ میں پڑا کرتے تھے اور یہ صوفی خود بہت سیکسیس فل بزنسمن تھا کامیاب قریب تاجر تھے اور ان کی تجارت کا پیمانہ صرف و صرف ہندوستان میں نہیں تھا ملتان پر نہیں تھا یہ جتنا جاوہ جکارتا انڈونیشیا چائنہ یہ بست ایشیای ریاستیں ازبکستان، تاجرستان، کردستان، ترکمانستان رشیہ تک حضرت کا بزنس جو تھا وہ پھیلا ہوا تھا اور پھر حضرت پچاس ہزار دولہ بات مجلسے میں پڑھتے تھے ان کا ایٹوزی سارا سرچہ حضرت خود اٹھاتے تھے اور تو اور رہا اس عظیم درست دا کے جو شیخ الحدیث تھے وہ کون تھے وہ حضرت سید عثمان علی مروندی جھولے لال کلندر کی ذات تھی پیارے بچو آج ہم جب سیمن شریف کے اندر اس بزرگ کے مزار پہ جھنڈے لگے دیکھتے ہیں اور وہاں جو ماحول ہے چونکہ میرا مزاج نہیں اس قسم کی گفتگو کا تو میں صرف سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں ہم نے جو ماحول دیکھا ہے آج ہماری نوجوان حصل یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ صاحبِ مزار وہ یہی تھے وہ ساری عمر یہی کچھ کرتے تھے اس لیے ان کے مزار پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے قطن ایسا نہیں آپ پڑے لکھی افراد بیٹھے ہیں آپ اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں اس بزرگ کا نام کیا ہے عثمان علی کیا نام ہے بھلا چونکہ سعداد فیملی سے تعلق تھا اس لیے اس کو کیا کہا جاتا تھا سید کیا بھلا بولو نا سید کیا بھلا سید عثمان علی آگے کیا لکھا ہوا ہے مروندی مروند علاقے سے تعلق تھا جیسے میں منتان شیر سے ہوں تو کوئی بندہ موج میں آگے مجھے منتانی بھی ساتھ کہتا ہے تو مروند کے رہنے والے تھے اس لیے وہ مروندی کہلاتے چونکہ سعداد سے سید تھے اس لیے ان کو سید کا آگیا اور نام کیا کہا ہوں کا عثمان علی کیا تھا عثمان علی اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جو ہوں کرتے ہیں وہ اپنے نام عثمان کے نام سے نہیں رکھتے آپ بچی طرح سمجھتے ہیں نہ ان کا نام ابو بکر ہوگا نہ وہ سدیب کو پسند کرتے نہ وہ جناب عمر کو پسند کرتے نہ وہ جناب عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ جمعین ان کو پسند کرتے تو وہ جب پسند ہی نہیں کرتے تو نام کیوں رکھیں گے آپ کو یہ سوچے کہ ان کے پیرنٹس نے ان کا نام رکھ دیا ہوگا اگر ان کے پیرنٹس نے ان کا نام رکھا ہے والدین نے تو ثابت ہوا کہ حضرت کے والدین سنی اور لقیدت تھے سبحانتہ سبحانتہ آپ نے تھوڑی دیل کے لیان ادھر ادھر سے ہٹا کے گفتگو کی طرف بول کرنا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون تھے ان کے پیرنٹس وہ سنی اور عقیدہ تھے اچھا آپ جہاں تک مسئلہ رہا ان کا وہ تھے مگر یہ یہ تھے حالانکہ اب اس کی طرف آپ آئیں یہ پڑھے لکھے تھے یہ کوئی جاہل صوفی نہیں تھے جیسے ہماری گلی میں کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے جاہل کوئی ادھر بیٹھا ہے تمیز گھنڈے جادو ٹونے دم چھوک کالا نیلا پیلا سفری یہ تو جوہلہ کا طبقہ ہے یہ بدبختوں کا طبقہ ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے اس عثمان علی مربندی تو ایسے نہ چاہتا ہوں کہ جس وقت اس کے ماں باپ نے یہ نام رکھ دیا اب حضرت کو سن شعور آیا تو جب سن شعور میں آئے بنوغت میں آئے تو ان کو خیال آیا ہوتا میرے ماں باپ نے بندی کی ہے میرا نام عثمان کو رکھا ہے نوزگیلہ جو عثمان کے بارے میں باقی طبقات والے کہتے ہیں تو میرے کو عثمان سے تعلق ہی نہیں ہے تو پھر وہ اپنا نام چینج کر دیتے اہباب کبھی آپ کو سیمن شریف جانے کا اتفاق ہو آپ صاحب مزار کے مزار پر جا کر دیکھیں آپ بھی اس کے نام کی تختیری کیوئی ہے سید عثمان علی مربندی صبحان اللہ وہ سنی اور لقیدہ تھے اور ہنفی تھے کیا تھے سنی ہنفی سنی ہنفی تو وہ پڑھے لکھے اور میں نے بتایا کہ صرف مرسل اتنا نہیں اتنی بڑی بہایا یونیورسٹی جس میں پچاس ہزار علماء پڑھتے تھے تو اس میں درس حدیث دینے والا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ سید عثمان علی مربندی کی ذاتی وہ اس یونیورسٹی کے شیخ الحدیث تھے اللہ خوالہ میں ذکر کرنے والے بندوں کی بتا رہا ہوں ہمارے ہم کنسپٹ پڑھ گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جہل جہلہ کا طبقہ ہے یہ جہل نہیں ہے آپ اگر تھوڑا سا فتح کی سے آگے نکل جائیں تو یہ روڑ سیدھا لاہور کو جا رہا ہے لاہور کی طرف جائیں تو لاہور میں ایک بڑا مشہور دربار ہے جسے حضرت سید داتا علی حجویری کہا جاتا ہے رحمت اللہ اطالع داتا صاحب تو مشہور ہے نا جانتا ہے داتا نا جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا ہے داتا صاحب نے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے داتا صاحب کی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ خواجہ موین و دین اجمیری رحمت اللہ اطالع جو تھے ان کے مرشد حضرت عثمان مرک حارونی رحمت اللہ اطالع آپ نے جب ان کو یہاں بھیجا ہندوستان میں تو کہا تم ایک کام کرو پہلے سید علی حجویری کے دربار پہ جانا انہوں نے کہا پھر کام ہاں مراقبہ کرنا ہے ان سے اجازت لینا کہ میرے لیے کیا حکم ہے میں کدھر کام کروں تو جو وہ حکم دیں تو تم نے پھر وہ کام کرنا ہے یعنی اس کے مرشد کا بھی عقیدہ تھا کہ صاحب مزار دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے اور آپ کا آپ میں سے اکثر دو داتا صاحب گئے ہوگی اگر نہیں گئے تو کبھی میری دعوت پر آپ چلیں جائیں وہاں پر داتا صاحب کے قدموں میں ایک چلہ کا ہے اور اگر آپ نے پہلے کبھی مصروفیت میں غور نہیں کیا تو صاحبوں میرے کہنے پہ آپ غور کرنا آپ اس چلہ کا کو دیکھیں وہ چلہ کا کس کی ہے وہ حضرت خواجہ ہندوالولی خواجہ موین الدین اجنی رحمت اللہ علیہ ویچی لگا ہے یہ آئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے بات کو سمجھنا ذرا ایک تو اس نے یہ حل بتا دیا کہ کبھی بھی کسی اللہ والے سے پیز لینا ہے تو اس کے قدموں میں ڈیرے لگا لو موین الحن مادر ذات ولی تھے ماں کے بطن میں تھے بلایت نصیبوں ہی تھی سائے کے قرامت تھے نفے لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا موین الحن خواجہ عزبیلی رحمت اللہ تعالیٰ دھیرا کھاں لگایا ہے داتا صاحب کے قدموں میں اور جب داتا صاحب نے پیز دے دیا جھولی بھر دی اور کہا تم عجبیت چلے جاؤ تیری ڈیوٹی ہم وہاں لگا رہے ہیں اللہ تو حضرت وہاں چل دی تو پھر جانے سے پہلے کہا گنجے بکشے فیضے عالم مظہرے بھورے خدا نہ کسارا پیر کامل کامل آرہ رحمہ سبحان میں کو کامل ہوں مگر میرا بھی یہ رحمہ ہے سبحان اللہ اب آپ جس کے قدموں میں ہند اور ولی نے آکے چلا کشی کی اور فیض آسل کیا وہ سید داتا علی حجبیلی رحمت اللہ تعالیٰ کیسے صوفی باسفا کامل تھے آپ کی لکھیوئی کتاب شورہ یا فاق اور سبحان اللہ سبحان اللہ نارے نبیر تارے رسالت تارے رسالت تارے حضر کشف موجود آپ پڑھے کے اب آپ بیٹھے ہیں اور آپ داتا صاحب کی اس کتاب کو دیکھیں آپ یقین کریں پتہ نہیں کتنے شارے اس کتاب کو بڑھتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ اگر میں ملکے آج کن شخص میں بھی یہ کنبہ کر کسی کا پیر نہیں ہے اور تو اس کو چاہیے کہ وہ داتا صاحب کی اس کتاب کا متعلیہ کریں یہ کتاب اس کے لیے پیر والا کام کرنے گے سبحان اللہ اللہ تو یہ پڑھے لکھے آپ ہندن ولی پڑھے لکھے پاک پتن کا بابا اللہ پاک پتن کا بابا اور یہ آپ نے بڑی پرانی باتیں بتا دی ہیں کوئی دور حاضر کی بات دیکھو اگر دور حاضر میں آپ چلے جائیں تو سیال شریف کی طرف چلے جائیں آپ دور حاضر میں چلے جائیں تو باپا جی بیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی رہ کا علمی کمال دیکھیں سبحان اللہ 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 آپ دور حاضر میں بزرگوں کو دیکھنا ہو تو آپ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی کو دیکھیں سبحان اللہ پھر 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 سبحان اللہ پھر پھر سبحان اللہ میں کس کس کی مثال ہوں میرا بیانی اس کی میں گزر جائے گا تو بتانا یہ چاہتا ہوں ہمارے جتنے درویش ہیں یہ سارے کے سارے یہ عالم بامل سبحان اللہ عالم بامل یہ ذکر کرنے والے اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر یہ عالم تھے تو کیا یہ ذکر کرتے تھے یہ ذکر کرتے تھے یہ تذکیہ نفس کرتے تھے آج فقدان اسی چیز کا ہے کہ مدرسوں میں علم پڑھایا جاتا ہے مگر تذکیہ نفس نہیں کرایا جاتا ہے پہلے یہ لو دن میں اگر درس دیتے رات اللہ والوں کی سوکتوں میں گزرہ کرتے تھے آپ اس سے یہ دادا لگا رہے امام آمد بن حمل رامت اللہ تعالیٰ دن میں درس دیتے علمی نکتے حلقیہ کرتے ممبر پر قال اللہ تعالیٰ اور قال رسول اللہ سنایا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو رات ان کی کام گزرتی تھی حضرت بشر حافی کی قدموں میں گزرہ کرتی تھی بشر حافی نے تصمیح پکڑیوں نہیں بشر حافی نے تصمیح پکڑی وہ تصمیح جو ہم صرف میفر میں لے کر آتے ہیں کبھی کوئی پروگرام پر میفر میں جانا ہو تو ہمارے آپ آپ تصمیح پکڑ کے بیان نہیں سنتے تصمیح کھینٹے رہتے ہیں کبھی میں بلکہ میں اپنی بات لوگ کر یہاں گزارش کروں گا کبھی بھی ایسا اتفاق ہو تو آپ اجتماعی عبادت میں شامل ہو جد اللہ علیہ جمع اللہ کا حد جماعت کیا اوپر ہوتا ہے انفرادی عبادت کو ترک کر کے اجتماعی عبادت میں شامل ہو جائے گا بشر حافی تصمیح پکڑ کر کیا کرتے راب رم کرتے بھیتے اور یہ امام عامد بن حمل کیا کرتے بشر حافی آگے آگے کرتے اور عامد بن حمل آگے لکھا ہے اللہ ہاتھ باندھ گئے اس کے پیچھے پیچھے چھلا گئے ایک دن امام شافی فرمانے لگے یار تم کدے پیچھے لگیاں تم بڑا لکھا بندہ ہو کہ ملنگ نہ دے مگر پہ گئے بڑا لکھا آدمی ہے تم وہ تم امام ہے وہ تم ایک ملنگ کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے وہ تمہیں ہوئے اگنی وہ کہنے لگے میں نے دیمے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں کسی ایادہ پتہ ہی نہ ہوئے انہوں نے کہا نانا نا آمد بن عبل فرمانے لکھے انہوں سارا پتہ ہی انہوں سارا پتہ ہے کہنے کا کرو کبھی امتیان لے لو نہیں ارتا انہوں کے امتیان لے لے پس جائے گا کنجھے چھوڑ پوچھتے لیں یہ پتہ دے چلے کوئی جاندہ بھی آئی نہیں جاندہ ایک دن ملقات کر لی جناب پیشر آبی سے امام شایفی پوچھنے لگے گا حضرت آپ کے بڑے چرچیں ہیں آج کل آمد بن عمد جیسا آپ کے پیچھے آت باندھ کے چلتا رہتا ہے حضرت یہ بتاؤ ایک سو روپے کیوں پر زکاات کتنی ہوتی سو بھی زکاات کتنی جناب پیشر آبی نے چھٹ سے کہا ایک سو ڈھائی روپے ایک سو ڈھائی روپے وہ فورا فرمانے لے کے پاس میں کہتا تھا نہیں کہ جائد آدمی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے انہوں نے کہا میاں سو روپے کی اوپر صرف زکاات ڈھائی روپے ہوتی ہے وہ تو کہہ رہا ہے ایک سو ڈھائی اور تو تو سو ہی ہوتے پا دیتا ڈھائی نات سے کھڑا آتے ہی اللہ وکبر آمد بن عمد علیہ رحمہ فرمانے لگے میں نے شکوانہ دے اسی سے پوچھ لو اسی سے پوچھو یہ کیا کہتا ہے اس نے ایک سو ڈھائی زکاات کیوں بتائی امام شافی نے برمایا حضرت آپ نے سو روپے کے اوپر ڈھائی پر زکاات ہوتی ہے اور آپ نے ایک سو ڈھائی بتا لی ہے تو یہ کیا بات ہوئی یہ کیڑا فکر ہے انہاں برمایا صوفیان تا فکر ہے ہاں ہیں ہاں تنہوں نیتاں دیا تو تنہی ایسے رگوانڈی ایسے جاک کے پر ہونڈی سونا اجتی ایسی پیار علی کا نہیں دی شکل تولہ سنا ہوا مئیہ سنا دیا پھر جاگ رہیں گے میں نے بڑے ٹولے آنجھے یقین جان یہ نہ میرے سنگیاں میں نے زارہ کو صفحات تھا بچہ بولے سبحان اللہ بھیر بولے سبحان اللہ شیوان یہ بھیر بولے سبحان اللہ اچھا اب دائیں آت بلند کر بھی بولے سبحان اللہ انہوں نے کہا یہ وہ رات مروی ہے بھئی اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ یہ سو روپے کے اوپر ایک سو ڈھائی روپے سے کار پت آتا ہے یا میں اب کیا کوئی اس کو امام اچاپی کہنے لیے یا کوئی اپنی رات ساری اس کے پیچھے لگاتا ہے سارا دن درد دیتا ہے رات ساری اس کے پیچھے لگا دیتا ہے سمجھا رہے ہیں ساری رات سارا دن درس رات ساری کتے فقیر بھی صوبہ دے انہیں تریا رہنا ہی نہیں تریا رہنا ہی نہیں تریا رہنا ہی نہیں ساری رات اور آپ یقین کریں نہ اس کو رات کو نید آتی تھی نہ دن کو نید آتی تھی ہمیں ابھی تھوڑی دیو گزرے گی نا تو ہمیں نیند کے تکاور کے آثار شروع ہو جانے ہیں ہم اگر آج شب جاک جائیں تو صبح و نماز کے لیے ہمیں پریشانی ہو جانی ہے تو میرے نبی صاحب نے فرمایا نمازِ عشاء اور فجر منافق پہ بھاری ہے ہماری بیویوں میں جگاتی ہے اٹھو نماز پڑھو آپ تو بڑی محفلوں میں جانے والے ہیں اس نے چوب کر جا اس نے محفل پر تاکے آگے ہیں ساڑھی اے نمازِ فرمایا بندہ ہے مومن نمازِ عشاء اور فجر میں زیادہ لذت حاصل کرتا ہے ہماری نیند کا کوٹا ہے دس گھنٹے کسی کا بارہ گھنٹے کسی کا چودہ گھنٹے کسی کا بیس گھنٹے کسی دا چوبی گھنٹے دا کسی دا گھنٹے دا شمار ہی ہوئے کہنے بس ہوتا رہے ہم اللہ بک یہ جو ہمارے اصلاف تھے یہ تذکیہ ہے نفس کرتے جب ان کو نیند کا غلبہ آتا تو یہ جو سر میں سلائی ہوتی ہے نا تو سلائییں گرم کرتی اپنی آنکھوں میں لگایا کرتے تاکہ نیند نا پھر نیند کا غلبہ ہوتا تو نمک لگاتی مرچے ڈال دے کہ میں نے سونا نہیں ہے چالی چالی سال تک عشاء کے بزو سے نمازِ فجر اللہ فرماتے تھے جن اپنے اصلاف کو آج کا کمرے میں بیٹھا ہوا سکالک کہتا ہے یہ چاہے لوگ ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا تھے آئے آئے چالی چالی سال تک عشاء کے بزو سے نمازِ فجر ادا کرنا اور ہمارا تو غضو ٹھہرتے ہیں ہم تو ایک نماز کے بعد اقلی نماز سے پہلے ہمارا غضو گیا کیونکہ ہم خوابے کرتے رہتے ہیں ہم ایک خوابہ کیا دوسرا کیا تیسرا کیا چوتا کیا ہم ابھی کھا کے آئے ہیں ابھی انہوں نے ہمیں لنگر دینا ہے پھر ہم نے وہ لنگر لینا ہے اس کے بعد ہم نے راستے میں گاڑی روکنی ہے کسی کا مغل بن جانا ہے چاہ پیڑی ہے کسی نے کہنا یار سر لیدہ موزم سوپ بھی نہیں آرہے ہیں تو یہ سوپ بھی چڑھ رہا ساڑا کہتا ہے یار گرم گرم انڈے بھی کھلا لیسا نہیں کہنی ہم نے کہنی کڑا نہیں اور میرے نبی اسم نے فرمایا کہ تم اگر رب کا قرب پانا چاہتے ہو تو کیا کرو کام کھاؤ کام کھاؤ کام پیو کام سو کام بولو سبحان اللہ کونک بھی ایک سو دھائی روپے زکاة انہوں نے کہا اس سے کون سے پوچھو امام شاہبی نے فرمایا یہ آپ نے کون سے مسئلہ بتا دی ہے میں نے ساری سکابیں پڑھی ہوئی ہیں میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ سو روپے کے اوپر ایک سو دھائی روپے زکاة تو آپ نے کون سے مسئلہ بتایا انہوں نے کہا یہ ساڑھا سوفیاں دا مسئلہ ہے اور جن کو ہم سٹائل کمائیتے کہتا ہے ساڑھا سوفیاں دا مسئلہ ہے انہوں نے کہا دیکھا یہ بات کر گیا نا وہ انہوں نے کہا اسی سے پوچھ دوبارہ پوچھ کہڑا سوفیاں دا یہ مسئلہ ہے انہوں نے کہا سن دھائی روپے زکاة تو وہ ہے جو شرن ہے جو تیرے میرے نبی صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے سو دو اوپر دھائی روپے زکاة وہ دا کر وہ تیرے اوپر فرض ہے لازم ہے وہ دے تو انہوں نے کہا سو کہا سو تیرے اوپر جرمانہ ہے کہ تُو نے اللہ کی ذات پر توقع کیوں نہیں کیا جو لوگ اللہ پر توقع کرتے ہیں وہ مال جمع نہیں رکھتے اللہ فرماتا ہے ہمیں یہ توقع اللہ ہے خووہ حصوہ جو اللہ کی ذات پر توقع کرے اس کے لئے ذات اللہ کا بھی ہے ارے نادان تجھے اللہ پر اقدار نہیں ہے جو اللہ آج دے رہا ہے وہ ہی کر دے گا وہ ہی پرسو دے گا لمحہ لمحہ کا فرماتا ہے تجھے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے ضرورت کیا ہے یہ مال آئے اس کے نام پر لٹا دی تجھے رہا ہے پھر لٹا دی تجھے رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دارے تنبیر دارے نسان دارے نسان دارے نسان دارے خلافت دارے حضر اللہ بولو سبحان اللہ تجھے رہا ہے پھر لٹا دارے نسان سبحان اللہ سبحان اللہ ہے بڑا مشکل کامی ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں جس دور میں ہم نے آنکھ بولی ہیں تو ہم نے یہ بتایا جاتا ہے اے ایسی ہیں وہ بلان آئے تو نہیں یہ بڑا بڑا لکھا تبکہ ہے اور صرف بڑا لکھا نہیں بڑے بامن لوگ ہیں بڑے بامن لوگ ہیں سبحان اللہ اچھا جس کی بات بتا رہا ہوں جو ساری رات بیشر حابی کے پیچھے چلا کر دے دے اس کے اپنے تقویے کا یہ عالم ہے وہ اللہ کے اتنے قریب تھے امام عامد بن حمد رحمت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دریائے دجلہ پہ بیٹھ کر بضو بھرمارے ہیں اسی شہر کا اسی شہر کا ایک فاصل کو فاصل شخص وہ دریائے پہ بیٹھ کر ہاتھ موٹ ہو رہا ہے ادھر امام صاحب بضو بھرمارے ہیں پانی آ رہا تھا ادھر سے ادھر بات سمجھنا پانی ادھر سے آ رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے وہ بیٹھا تھا اس طرف امام صاحب یہاں بیٹھ کر بضو کر رہے ہیں یہاں بڑھ وہ یہاں بضو کر رہے ہیں اور وہ یہاں بیٹھ کر ہاتھ پہنچ ہو رہا تھا اس کو ایک دم خیال آیا اس نے کی نظر پڑھی ادھر امام عامد بن حمل کی طرف اس نے جب حضرت کو دیکھا تو کہنے گا اوہ اللہ کا اتنا برقصیدہ بندہ بیٹھا ہے شاید میرا مولا میری باقی خطائیں معاف کر دے مگر یہ میرا استعمال شولہ پانی ادھر جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس بے عدبی کی وجہ سے میرا مولا میں مجھ کو کبھی معاف نہ کریں تو احترام عامد بن حمل میں بتاتے ہیں کہ وہ شخص پاس میں وہ فاجر اٹھا اور اٹھ کر آگے جا کے بیٹھ گیا جیدر سے امام صاحب کا پانی استعمال شدہ جا رہا تھا حالانکہ فقہ بتاتا ہے بیتا پانی کریہ کا کبھی پلی ناپا نہیں ہوتا وہ اٹھا وہاں جا کے بیٹھ گیا ادا کی کدھی اس کی موت وقتیں ہو گئی مان نبو کہاں مان تینوں کہاں سوالات ہوئے اور پھر آواز آئی جا میں نے تجھے بخش دیا اور جانتا ہے میں نے تجھے کیوں بخشا وہ کہنے گا یا اللہ مجھے کیا پتا مجھے کیوں بخشا میں تو ایک باپی خونہ دار فاصل اور فاجر شخص تھا مجھے کیا مانوں مجھے کیوں بخشا کہا میرا بندہ تو نے ایک دن میرے برگزیدہ بندے عامد بن حمل کا اعترام کیا تھا اس ایک نیکی کی وجہ سے میں اللہ تیرے گناہ ہوں اللہ فرما کے جو یہ داخلے جنت کیے دیتا ہے سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 تو حکیم نکمان کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹا زاکرین کے پاس بیٹھا تھا سبحان اللہ علم نہیں نہ ہوگا یہ تجھے علم سکھا دیں گے سبحان اللہ 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 کی سبحان میں بیٹھا کرو اور ادھر دیکھ رہا جو ہم نماز میں قیام کرتے ہیں مدر دیکھ رہا ہم یہاں ہاتھ رکھتے ہیں کچھ ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جو یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں ہمارے کچھ ایسے بھی بھائی ہیں جو یہاں ہاتھ رکھ کے قیام کرتے ہیں اور مدر دیکھ رہا ہمارے کچھ ایسے بھی بھائی ہیں جو سورہ فاتحہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں اور ہمارے کچھ ایسے بھائی نہیں ہیں جو ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہارے کا قیام بارال سب اور رب کے سامنے ہاتھ باندھے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ سب کے ہاں سورہ فاتحہ مست ہے اور سورہ فاتحہ میں ہے کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمہ الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نستائیں اے دن السرات المستقیم سرات اللہ دین سبحان اللہ نماز پڑھنے سے پہلے ہی شخص نے چاہیے گیرے لکھنا یہاں باندھنے والا ہو یہاں باندھنے والا ہو سب طہارت کرتے ہیں سب وہ وضو کرتے ہیں انہیں پتہ ہے وضو کے بنا نماز نہیں ہوتی وضو مست ہے سب وضو کرتے ہیں پھر پاک کپڑے پہننا ضروری جگہ کا پاک ہونا ضروری مو کبلے کی طرف ہونا ضروری کابے کی طرف مونا چاہیے بھلے مسجد میں پڑے بھلے گھر میں پڑے بڑے کھیتوں میں پڑے کہیں بھی نماز پڑتا ہے تو مو کابے کی طرف بلدہ کرتا ہے اور مو کابے کی طرف کھڑ کر کے اب وہ سنا کر کے سورہ فاتحہ پڑ کر اور رب کو کہہ رہا ہے اے دنستر آخر مستقیم یعنی مجھے سیدھا راستہ دکھا تو سیدھے راستے پہ نہیں پیٹھا اور کون سا کٹھا راستہ سیدھے راستہ دکھائی تنِ طہارت کر لی وضو کر لیا مو کابے کی طرف سر کجلیا ہاتھ باندھئے اللہ کی حمد کر لی اور آپ قرآن پڑ رہا ہے ابھی بھی کہہ رہا ہے اے جنر سے راستہ مستقیم اللہ فرماتا ہے کہہ جا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا تو سیدھا راستہ ہے کون سا سیدھا راستہ وہ ہے یافتہ وہ راستہ دکھا جو تیرے انام یافتہ بندوں والا راستہ ہے اور انام یافتہ لوگ ہیں کون ہم سمجھتے ہیں بندہ وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے دولت ہے سیم ہے شہرت ہے عزت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انام یافتہ ہیں اللہ فرماتا ہے سنو میں بتاتا ہوں انام یافتہ جو کون ہے سبحان اللہ نبی انام یافتہ ہیں صدیق انام یافتہ ہیں شہداء کی نام یافتہ ہیں سبحان اللہ اللہ والے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وہی بات حکیم لقمان کی یہاں بر بھی آگئی زاکرین کے پاس بیٹھا کر سبحان اللہ اور ہم نماز میں بھی کھڑے ہوکے کہتے ہیں سرادلہ دینان نمتہ علیہ وہاں مجھے داتا صاحب کا راستہ دکھا دیں سبحان اللہ 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 یہ افسوس افسوس ہم نماز پڑھنے کے بعد ہماری ان لوگوں کے پاس بیٹھک نہیں ہوتی ہم ان کے پاس نہیں جاتے ہمارے پاس ٹین نہیں آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوتیں فکر دیتا ہے اپنی مذکوفیت میں سے وقت نکالا کرو اللہ والوں کی صوتوں کو تلاش کرو اللہ والوں کے پاس آیا کرو آپ تھوڑا سب پیچھے چلے جائیں بابا یہ میر علی شاہ سید زادہ ہے سید زادہ سید زادہ ہے اور پھر کیا ہوا یہ سید زادہ سیاد شریف میں خاجہ شمس و دین سیاد بھی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس فیض لینے گیا اور فیض ملہ کیسے جانتے ہو اس کی اجد و انکثاری کا یہ عالم تھا وہ قوم کے سیاد تھے ان کی قاس سیاد نہیں میر علی شاہ سید زادہ ہے اور یہ سید زادہ ہو کر سیالہ نے گھردیاں سفائیاں کردہ پھر جائے سبحان اللہ آئے 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 خیرات ایسے مل جاتی ہے پتنی میر علی شاہ کے دور میں کنے سید پیدا ہوئے ہوگے کوئی جانتا ہی کوئی نہیں لیکن سبحان اللہ میر علی شاہ بھی چھتے ہو گئے آئے دور سبحان اللہ بابا جی پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالیٰ وہ وضو کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو اب تو باشرون گھر میں بنے ہوئے تو وہ دور ایسے باہر رڑائیں چھے کھیتوں میں وہ نکل جاتے ہیں تو جس راستے سے گزرتے نہ تھے راستے دا خال جو تھانا وہ دی پل ہی ٹڑ دی میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ لوٹا لے کے مرشد کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ لوٹا وہاں جا کر رکھ کے پھر پیچھے آتے پھر وہ تارت چڑھ کے آتے وضو کی ڈیوٹی میر علی شاہ کی تھی سبحان اللہ ہم تو کہتے گھر پیٹے سارا پہ ملیا ہے گھر پیٹے میں پیری بن جاؤں گھر پیٹے میں بھوست بھی بن جاؤں میں ترقی ہو جائے یہ کوئی پولیس دی ڈیوٹی دوڑی ہے کہ ہوتے بندہ پیسے دیندہ جاگے کہ کھول لباندہ جاگے یہ روحانیت ہے کیا کسی نے کہا نالے جان پیاری تینوں نالے لبے قرب سجندہ تے خدمت بھلنوں جی چورامے تے چاہ مفدوم بڑھندہ اوئے نالے مٹھی نید رچامے اوئے نالے شوک دیدار کرندہ کہندہ ہے اوئے سانوے چھپسیا رینائی آزم ہوئے تے سوزا کرنا ہے ماندہ نفی کرنی پڑھتی ہے پھر جاگے کچھ حاصل ہوتا ہے آپ نے جب دیکھا کہ کلی ٹوٹی بھائی ہے اور آپ کو پتا تھا میرے پرشن یہ آن سے گزرنا ہے اور اس نے صبح تارک کے لیے اسی طرف جانا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ پانی رکھ لیا اور آپ کلی والی جگہ جیتے کلی تھی کلی والی جگہ آپ ایک لیٹ کرتے ہیں آجے سمسو دنسی آدمی آمد اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں میرا نشاہ نے آنا ہے مجھے غضو فرمان ہے آپ آبادہ میں نے میں رو پر مدہ میں رو کی تھے سریکیوں میں آبادے مدہ میں رو کی تھے تو میرا نشاہ ہے نہیں آخر آپ اٹھے گئے آپ جب جانے لگے اسی پلی سے گزرنا تھا آپ نے جب آپ نے وہاں پاؤں رکھا تو کیسے رکھا تو آپ کو محسوس ہوا کلی تھی کوئی نہیں یہ تو کوئی بندہ ہے آپ نے برمایا کون ہے آبے سونا آنکو آدھا میر ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے نسانت نارے نسانت نارے نسانت نارے نسانت نارے بھردری سبحان اللہ بابا دے بلند بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ سونا تو اللہ کونے اللہ اللہ شمس الدین سکیارتی رحمت اللہ تعالی نے اٹھایا اور پکڑا اور آپ نے فرمایا وہ ایک کی تھی سیکھیں سمجھ رہے ہیں نہیں آجے وہ ایک کی تھی ایک کی تھی آجے سونا پھر ہی ٹوٹ گئی ہے کہ میں آکے میرے سائن ہی دھولنگنے مرشد ہی دھولنگنے تو میں آکے ہونا پھر بڑھن کو ٹیم لگ سی میں آکے والو میرے گوا اوہی لیے ٹوٹ آکے مرشد تیریوں تے پیر چا رکھے روز پھر بڑھنے کو احساس ملدہ آئی کہ میرے پیر دے قدمہ تلے آن دی آئی مرشد میں سوچے یا میرے مرشد دے قدم دے دے آنے سبحان آپ نے پکڑا اس سینے سے لگایا اور فیض عطا فرمایا فرما جا وان میں ہوا اوہی دنیا جو تیرے چرچے پہتھی تھے سبحان اللہ 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 بھول سبحان اللہ اللہ کشا کھڑے ہوا کر دیتے ہیں سبحان اللہ ہمیں صرف لنگر کھانے کا پتہ ہے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آستانوں پہ جا کے ڈیوٹیاں دیتے ہیں عرض کی بابا جی میری ڈیوٹی دیتے ہیں آپ نے برمایا تیری ڈیوٹی لنگر کھانے سے ہے لنگر کھانے میں بڑے ہوتے ہیں سید دادا یہ وہاں تکشیم کرواتے ہیں لنگر جب لوگ لنگر کھا کے فارق ہو جاتے نا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کنی یعنی موٹی کوئی کچھی کنی وہ تکڑا کوئی تکچہ لنگر کا کوئی سڑے ہو یا وہ کم مرید ہیں جو چھوٹ کر کے کھا جاتے ہیں مگر دھیر ایسے ہوتے ہیں وہ جو کچھے ٹپڑے نکال دی سڑے ہوئے ٹپڑے سیڑے پہ کر دی جانتے ہوئیے پیر جماعت علی شاہ کیا کرتے تھے یہ سارے لوگوں کے بچے ہوئے لنگر کے ٹپڑے بوریاں بر کے چورا جریٹوں ایلی پور سعیدہ شریف لے کر آیا کرتے ہیں بلٹی کر آتی ہے آپ نے لنگر کے ٹپڑوں کی اور پڑی تیزی سے جا رہے ہوں راستے میں کسی درویش نے رکا ہو نگر ہی میری گل سنو تو میں نے آپ کے ساتھ کوئی بات کرنی آگر میں میرا سمان میرا بڑا قیمتی سمان پہنچن آگا ہے ایلی پور سعیدہ شریف میں رک نہیں سکتا انہیں کہ کیڑا توڑا ہیڈا قیمتی سمان ہے جیڑا جا رہے انہیں کہ میرا لنگر جا رہے کیڑا لنگر انہیں گزات کی پہ یہ لنگر انہیں پہلی اس کے کیا کرو گے یہ کوئی اتنا قیمتی تو نہیں ہے جو آپ ہوا سے کتنا قیمتی ہے فرمایا میں سارے اقدے یہی مرشد خانے کا لنگر ہی تو نکالتا ہے حل کرتا ہے سارا سال جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ او جڑے سنگی کچھے ٹپڑے سڑے ہوئے ٹپڑے موٹے ٹپڑے وہ جو چھوڑ کے جایا کرتے تھے جماعت علی شاہ پانی میں بھگو بھگو کے زارہ زار وہ ہی کنگر کھایا کر رہے تھے جس کی وجہ سے عشق رسول کی ایسی خیرات ملی کہ جب یہ مدینہ جاتے تھے تو جماعت علی شاہ جھوٹا نہیں پہندے تھے ننگے پہنچ جاتے اور بتاتے ہیں کہ ایک دن آپ اسی طرح نکلے اور آپ مدینہ طیبہ کی گریوں میں بھی رہے ہیں اور نکلتے نکلتے کافی دور نکل گئے جب آگے گئے نا آپ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ تو وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پڑھانے کپڑے بھٹے ہوئے کپڑے ٹوٹی جھوٹی تو اس کی سن کی اس کی حالت تھی ظاہری پور پر اس کی کوئی قدیشن نہیں تھی تو جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے جب اس بچے کو دیکھا نا تو آپ نے اس کو ارشاہ فرمایا تم کہاں رہتے ہو اس نے کہا میں مدینہ رہتا ہوں اسے ارشاہ فرمایا تیرا گھر کہاں ہیں اس نے کہا میرا کوئی گھر نہیں اللہ میرا کوئی گھر نہیں کہا کوئی کوئی گھر ہوگا انہوں نے کہا میرا کوئی گھر نہیں میں مدینہ کی گلیوں میں ہی اپنا ٹائم گزار دیتا ہوں تیری ماں ان کے نہیں میری کوئی ماں نہیں میری ماں بہت ہو چکی ہے پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے پوچھا تیرا باپ ان کے نہیں میں یتیم ہوں میں مسکین ہوں میرا باپ بہت ہو چکا ہے میری ماں بہت ہو چکی ہے آپ کو نہ بڑا بتاتے ہیں بڑا پیارا ہے کہ مدینہ طیبہ میں رہتا ہے یہ بندہ یہ بچہ اور اس طرح کی حالت میں رہتا ہے تو کہنے لگے ہم تو وہاں رہے ہیں تو ہم اچھا کھا رہے ہیں اچھا پی رہے ہیں کسی معبوست قسم کا صدقہ یہ مدینہ میں رہ کے ہی سالت میں رہ رہا ہے یہ بچہ آپ کو بڑا اس بھی پیارا ہے اور بتاتے ہیں کہ بابا جی جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے اس بچے کو اڑھا لیا اٹھا کر اسے کاندر میں بڑھایا ہے کاندر میں بڑھا کے نا تو اس کو لے کے بزار مدینہ کی طرح چک پڑے اور اسے کہنے لگے کہا سون تو نہ میرے ساتھ چل پاکستان اور میں تجھے نا وہاں انکستان لے کے جا رہا ہوں اور سون تو میرے ساتھ چل میں وہاں تجھے نا اچھے اچھے کھانے کھنا ہوں گا میں تجھے اچھے اچھے کپڑے پھنا ہوں گا میں تجھے اچھے اچھے قیمتی جوتی لے کے دوں گا وہ سن میں تجھے باپ کی شخصت دوں گا میں تجھے میری بیوی تجھے ماں کی شخصت دیں گی میرے بچے تجھے بہن بھائیوں کا پیار دیں گے تو میرے ساتھ چلے آپ باتیں کرتے جا رہے ہیں اور وہ بچہ باتیں سنتا جا رہا ہے اور بتاتے ہیں کہ جو کچھ آگے گئے نا تو وہ کہنے لگا بابا جی آپ مجھے ساتھ لے جاؤ گے تو مجھے اچھے اچھے کپڑے پناو گے ہاں میں پناوں گا اچھے جوتی بھی پناوں گے ہاں پناوں گا اچھے کھانے بھی کلاوں گے ہاں کلاوں گا میرا خیال کرو گے ہاں میں تیرا خیال کروں گا مجھے مکان بھی اچھا بنا کے دوں گے ہاں وہ بھی بنا کے دوں گا مجھ سے پیار بھی کروں گا ہاں میں پیار بھی کروں گا اب وہ باتیں بتاتا جا رہا ہے کہتا جا رہا ہے حضرت کی بات کوئی دورا رہا ہے اور آپ فرمانے میں ہاں کروں گا جب وہ آگے گیا نا تو سامنے گمبہ دے خضرہ نظر آیا تو وہ کہنے لگا بابا جی کیا مجھے گمبہ دے خضرہ کے جنبے بھی نہیں کاؤ گے بتاتے ہیں کہ جیسے ہی سنا جماعت علی شاہر حمد اللہ تعالی نے چیف ہماری اور بھی ہوش ہو گئے ہوش آیا سن میں سب ان کو چکل سکتا ہوں مگر میں یہ جنبے نہیں بھی کھا سکتا ارہمی جنبوں کو دیکھنی کے لیے تو میں وہاں سے یہاں آتا ہوں اور آپ کو بچہ رویا اور کہنے لگا بابا میری باپ پی سن مجھے کسی کھانے کی ضرورت نہیں مجھے بھوک لگتی ہے میں گمبہ دے خضرہ کو دیکھتا ہوں پیاس لگتی ہے گمبہ دے خضرہ کو دیکھتا ہوں مجھے گمبہ دے خضرہ کو دیکھتا ہوں باپ کی یاد آئے میں گمبہ دے خضرہ دیکھتا ہوں اگر مجھے ماں کی شبت یاد آئے میں گمبہ دے خضرہ دیکھتا ہوں بابا اللہ کی عزت کی کھانوں گمبہ دے خضرہ کا درشن کرنے سے نہ ماں یاد رہتی ہے نہ باپ یاد رہتی ہے مجھے کچھ بھی چاہیے میرے لیے گمبہ دے خضرہ اور مکی نے گمبہ دے خضرہ کا کیا ہے سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ نارے تکبیر نارے لسانر نارے لسانر نارے حضر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے جہان ہر سے بڑھ کر جو مجھ سے پیار نہ کرے مومن کہلانے کا حق دار نہیں ہے اور فرمایا مومن کہلانے کا حق دار ہوئی ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر مجھے مصطفیٰ سے پیار کرے سبحان اللہ 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 ادھر سے محبتیں بھی اسی طرح ملتی ہیں ادھر سے شفقتیں بھی کسی طرح نصیب ہوتی ہیں یہ ہمارے پیار میں کمی ہیں ادھر کوئی کمی نہیں ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آنو آپ تشریف فرما آپ نے رسول کولینس کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ دل کریں پنجابی میں بتاؤں میں انہوں کو اڈینر پیار ہوگی ہے جیسے آپ کہتے ہیں لیو میں انہوں کو اڈینر پیار ہوگی ہے یا اگر بنگالی زمان میں کو ہمیں تم آکھے والو آشی تو کہنا ہے سوڑا میں انہوں کو اڈینر پیار ہوگی ہے تو میرے نبی صلیب نے فرمایا کتنا پیار کرتے ہو کتنا خطر نہیں کتنا میں اس سے زیادہ کتنا کتنا بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اچھا کتنا پیار کرتے ہو کتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آقا میں اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے اپنے مال سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کی تو میرے نبی صلیب نے فرمایا عمر کہ جی یا رسول اللہ کیا یہ خوب ہوتا ہے تو مجھ کو یہ کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں اب آپ جیسے ہی یہ سنا اور کہ یا رسول اللہ یہ جان کیا ہے ہزار جانے آپ پر دیسار جائیں میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں اور میرے نبی صلیب نے فرمایا عمر خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم آج تیرا ایمان مکمل ہوئے ہا سبحانہ آج تیرا ایمان مکمل ہوا ہے کون عمر کہ جس کے لئے رسول اللہ صلیب ہاتھ اڑا کے بیٹھیں تمام صحابی مصطفیٰ قسم کے مرید ہیں اور عمر مراد ہے حضور نے رب سے مانگا ہے اور نبی صلیب نے فرمایا یقول لا الہ الا اللہ و داخل الجنات جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ داخل جنت ہو گیا اب آپ کو یہ اپنی ماں سے کنمہ پڑھے داخل جنت باپ سے پڑھے داخل جنت مولانا پڑھائے داخل جنت ملشد پڑھا دے داخل جنت اور یہ کتنا خوشبخت رکھتا ہے کہ ان کو کنمہ میرے نبی نے خود پڑھایا ہے خود قدی جنتی اور اب آپ جو ایک مرتبہ اسے مصطفیٰ کی زیانت کر لیں ایک مرتبہ چاہے وہ نہور کا داتا ہو باپ پتن کا بابا ہو عجمیر کا فاجہ ہو سیون کا کنندر ہو چاہے بفتاد کا غوث ہو انتا کی عزت کی قسم اس صحابی کے مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا حالانکہ ان بزرگوں نے چالی چالی سال تک عشاء کے مجھے سے نمازِ بجر ادا فرمائی مگر خدا کی قسم چالی سال کی ریاضت عبادت زود ایک طرف اور مصطفیٰ کے چیرے کوئی تلاوت کرنے کا سواب ایک طرف دے سبحان اللہ سبو سبحان اللہ صحابی بن گئے ہیں جنہوں نے ایمان و محبت کے ساتھ چہی رہے رسول کی تلاوت کی ہے عمر نے ایک بار دھوڑی کی جو سینکڑوں بار تلاوت کی ہے جو ایک بار نبی کے پیچھے نماز پڑے وہ چندہ دی اس نے تو سو بار پڑی ہزار بار پڑی نماز اور جو جہاد کرے مصطفیٰ آقا کے ساتھ غزبے میں جائے بہت جندہ دی یہ تو کئی بار کے ہاتھ میں گئے ارے جو مائی گریٹو ہی جرت کرے ابتا کے لیے بہت جندہ دی میرے نبی نے فرمایا اور یہ تو محاجر صحابی ہے اس حساب سے قطی جندہ دے اور عباد یہ عشرہ مدشرہ کا صحابی جن کو میرے نبی نے جندہ کی بشارت دنیا میں عطا فرما دی عباد یہ بدری صحابی میرے نبی نے فرمایا کہ جو بدر میں جن لڑا ہے اللہ کریم نے اسے اس کی اگلے پچھلے گناہوں کو خطاوں کو ماہ فرما دیا وہ قطی جندہ دی ہے اس لیے حال سے قطی جندہ دی حال سے قطی جندہ دی ہونے کے باوجود میرے نبی صاحب نے فرمایا عمر خدا کی قسم آج تیرا ایمان مکمل ہوا ہے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرو اور عباد یہ عشقی دولت جو ہے عشق رسول سسم کی دولت اللہ وانوں کی صحبتوں سے نصیب ہوتی ہے کیا کسی عارف نے لکھا صحبتِ صالے دھرا صالے کنت صحبتِ طالے دھرا طالے کنت اچھی صحبت انسان کو اچھا کر دیتی ہے بری صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے اور آج کا انگریز بھی لکھتا ہے The man is now by the company keeps بندہ اپنی صحبت سے پیشانہ جاتا ہے کس سے پیشانہ جاتا ہے صحبت سے پیشانہ جاتا ہے اور میاں محمد برکھڑی شریف والے برمایا کرتے تھے جھوٹے یار دی یاری اہمیں وانگ دکان روہاراں بامیں کپڑے کجھ کجھ بھئیے تے چھنکاں پین ہزاراں اور آگے کہا اور لگ پالانی یاری اہمیں دیوانگ دکان ہتاراں بامیں سوڈا مول نہ لئے بھلے آن ہزاراں سبحان اللہ سبحان اللہ دارے بقیر دارے رسالت دارے رسالت دارے رسالت دارے بھر دور حاضر میں اشر ضرورت ہے سارے بھول میں گزارش کروں گا آپ بہت بیزی لوگ ہیں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا کریں اللہ والوں کی سوکتوں کو تلاش کرو یہ چنگیاں مت نہ دیں یہ مفات پرست کبکہ نہیں ہے یہ اچھی مط دیتے ہیں یہ سارے کے سارے وہ نہ سمجھو کہ گورنمنٹ بلاتی ہے تو وہ چھپے چڑھا کے سر میں لگا کے افیشل کر کے وہاں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں سارے ایسے نہیں ہوتے اے کام دونوں کا پرواز کسی ایک ہی فضا میں مگر کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور آج بھی اللہ والے موجود ہیں اللہ والوں کی سوکتوں کو تلاش کرو جب سے ہم نے صالحین کی سوکتوں کو چھوڑا صورتحال اب در ہو گئی ہے ہمارے پاکستان کے اندر گے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لڑکے لڑکے کے ساتھ شادیاں رچاتے بھردے ہیں کچھ تو وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے پراپر طور پر کہا کہ ہم میں اس لڑکا کے ساتھ وہ کہتا ہے میری اس لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی لیزمین قسم کی لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کرکی بھرتی ہے ہم جنس پرستی جسے آپ کہتے ہیں کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پراپر اعلان کیا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بینہ اعلان کے اس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ بھی پاکستان جیسے نظریاتی ملک کے اندر جو ملک لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کے نام پر بنا تھا کہ ہمیں ایسی جگہ چاہیے جہاں اسلامی نظریات کو اسلامی فرمودات کو قرآن سنت کو عملی جامعہ پہنا سکیں ہم اپنی زندگیوں پر ہم اپنے معاشرے کے اندر اسلام لا سکیں ایسے نظریاتی ملک کے اندر اس قسم کا ماہور پیدا ہو گیا رشوہ کام ہو گئی سود خوری آم ہو گئی حرام خوری آم ہو گئی رشتوں کے تقدس ختم ہو گئے اور اس کی بڑی وجہ اگر آپ ڈیپلی کبھی بیٹھ کر سوچیں اگر آپ کے پاس فرюсьت ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچے پیدا ضرور کی ہیں ہم بچوں کی کیر نہیں کرتے ہم نے ان کی کوئی اخلاقی تربیت نہ کی ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اپنے بچے کو عالی تعلیم دلوائی میں نے انگلیش تعلیم دلوائی مانا اپنے انگلیش تعلیم دلوائی عالی تعلیم دلوائی لیکن اس کی کوئی اخلاقی تربیت بھی تھی اس کو قرآن سکھایا اس کو اپنے نبی کی محبت سکھائی اس کو اپنے نبی کی حطاب سکھائی اسے اپنے رب کی حطاب سکھائی ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا ہم انتہائی ویزی ہیں جس کی بنا پہ آج ہمارا بچہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے اپنے باپ کو کہتا ہے کہ اچھا بل شخص ہے اور اس کی بچہ جس کو دھماری اولاد ہمیں بولتی ہے پھر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ پتہ یہ کان سے سیکھ کے آیا کان سے سیکھا ہو گئے جہاں تم نے بھیجا بہن سے سیکھ کر آیا تم نے سکھانا تھا اپنے بچوں کو آج اگر اپنے بچوں کے سینوں میں اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈا دیتے تو خدا کی حسن وہ فرمان رسول ہی ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے وہ فرمان رسول ہی ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے باپ خوش ہو گیا رب خوش ہو گیا باپ روڑ گیا رب روڑ گیا وہ فرمان رسول ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنو ماں باپ کے چیروں کو پیار بھریب نظروں سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے اور تو ایک دن میں سو بار دیکھیں سو مقبول حجوں کا ثواب ہے سوہال اللہ سوہال اللہ وہ تربیت ہم نے کرنی تھی جو ہم نے نہیں کی بہت بڑا فرمان پیدا ہو گیا نسل بہت بڑھ گئی ہے مگر افسوس ہمارے جو ریم فارمر ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کرنی تھی وہ خود بھی اقتدار کے چکروں میں پھرتے ہیں انہوں نے مسلح چھوڑ دیئے ہیں انہوں نے ممبر چھوڑ دیئے ہیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا گالی کلوج پر گزارہ شروع کر دیا حالات ہوتر ہو گئے ہیں اب یہ ڈیوڈی آپ کو دے لیے آپ کو ڈیوڈی دے لیے نوجوانوں تم اس قوم کا فیوچر ہو تم دین رسول کا فیوچر ہو میں تمہیں دعوت فکر دوں گا خدا کے واسطے دین رسول کو سمجھنے کی کوشش کرو ہمارا دین درگزر کا نام ہے ہمارا دین محبتوں کا نام ہے ہمارا دین چاہتوں کا نام ہے ہمارا دین جوڑنے کا نام ہے ان محبتوں کے پیغاموں کو عام کرو اگر چاہتے ہو ہمارا قلب سیاہ قلب منبر ہو جائے چاہتے ہو ہماری روح پاک ہو جائے تو دیوانوں اللہ والوں کے ساتھ نسبتوں کو جوڑو اندھا والوں کی صوبتوں میں آیا کرو خدا کی قسم یہ وہ طبقہ ہے جو نگاہ کر دے بیڑا پار کر دیتا ہے دعا کر دے بیڑا پار کر دیتا ہے یہ وہی طبقہ ہے کہ جس کی لیے آپ رب کی بارگاہ میں روز قرآن پڑھ کر کہتے ہیں کہ سیرات اللہ دین آن نمت علیہم اور پھر کہتے ہیں غیر مردوبی علیہ ملد دوالی مولا ان کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ نہ دکھا جو تیرے راہ پر چلے پھر بیگ گئے ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا یا اللہ جو تیرے انعامی آفتہ رہو گئے سبحان اللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت تعالیٰ فرمائے ہو آمین میں ایک مرتبہ پھر مہترم صوفی اشواق صاحب کو راشی صاحب کو مبارک بات پیش کروں گا جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونک محفل پاک کا اعتمام کیا تو آپ کو اللہ کریم ان کی سجائی بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہو آمین اور آپ سب آبات جو بھی دوروں نزدیف سے تشریف لے کر آئے ہیں میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو جی آئینو کہتا ہوں اور میرے پاس ایک پہ تشریف فرمائے مہمان ہمارے تو چہدری بزوان صاحب مہترم چہدری بزوان صاحب مہترم چہدری بزوان اشرف صاحب تشریف لے کر آئے ہیں آج کی ہمارے پروگرام میں اور بڑی رونک مکشی انہوں نے محفل پاک کو اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے ہو آمین اور آپ سب آبات کا بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا یہاں تشریف لے کر آئے اللہ تعالیٰ سب دوستوں کا آنا بیٹھنا سچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اب آپ آپ جانتے ہیں دعوتِ ذکر و فکر پاکستان